ذرا غور فرمائیے گا قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے قادیانیوں سے آپ بات کریں گے قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاصر کے کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیقی سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقید لکھ دیئے کیا قادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں گا قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی سلے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو گاؤں سے آئے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورس ہے تو چلان ہوگا قادیانی عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم کے سب میں موجود ہے انہوں نے کہا دو محمد اس دنیا میں آنے تھے یہ قادیانی عقیدہ ہے دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آگئے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں آہ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد اہمے اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق then کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسد خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلی ہوا تھا اس میں انہیں کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ما شاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ 298C 298C تاجیرات پاکستان اس پہ لگے گی 298C تین سال کیا ہے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے 298C 298C نہیں لگے گی 295C لگے گی جس کے سزا سزا موت ہے کیوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یہ قادیانی بہت سو لئے آپ نے گھر کے بارے لکھا ہوا تھا کلبہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہینہ رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتی ہے دھوکہ دیتی ہے آخری بات سن لیجئے میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانی قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے اس قادیاں اس قرآن کی مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پر لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق آپ کی سمجھ ترک اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو ان پر آدمی ہے مثال کے طور پر کوئی ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکار نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا باہ سنو رحمت اللہ العالمین کون ہے وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَر اپنی پر نازل کی وَا رَفْعَانَ لَكَ ذِكْرَتْ وہ ہیں وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے وما اتاکم رسولو فَاخَل وہ وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹیچر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان یہ سپیم کورڈ نے کہا کہو سنو تم کیا کر رہے ہو ایک طرف حدیث ہے یہ حدیث میں لکھا اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھئے گا حدیث آپ پڑھئے گا لا یومنو حتی اکونہ حب ایرہی میں والد ہی والد ہی وننا سے یہ حدیث نکل کی سپریم کورڈ کے پانچ ججوں نے نکل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہے اگر 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 وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی والدہ سے والد سے بیٹی سے سب سے جائے محبت ابھی پاس کرے گا دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادرینی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہو بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لائن آرڈر کی صورت حال پیدا ہو جائے گی تم کیوں انسانی بنتے پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادرینی کا ایک مرید ایک مجلس تھی مجلس ہو رہی تھی مرید آیا قاضی اکبر ان کا شاعر تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موں میں خواہ اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم وہ روزنا ماہ الفضل میں شائع ہوئی سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے دو اشار سنیے اس پہ مرزا غلام احمد کادینی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ یہ لے گیا اندر اندر ڈرائنگ روح میں لے جا کے اپنے وہ نمائی جگہ پہ وہ فریم لگایا سپریم کورڈ نے وہ دو شیر سنے کیا شیر ہے اس نے پوری مجلس میں پڑھے محمد محمد پھر اتر آئے ہیں ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یا نوز بلہ پہلے انکمپلیٹ ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ اشارہ موجود ہے دو سو پچند میں سی لگے گی یہ ہے اس دھوکے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر رہی یہ جو بات مرزا قادیانی اسے دیکھ سکتے مرزا قادیانی کی بیو کو عمر مومنی مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ اکرام مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم مرزے کی باتوں کو حدیث مرزے کی کتاب کو قرآن مجید مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ ربوہ کو مدینہ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں سب سے پہلے مرزا قادیانی نے مسیح مہود عیسیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا اس میں ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے وہ یہ کہ مرزا قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے آپ کا نام مرزا قادیانی جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدر سے پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے تو آپ کی اس طرح ہیں تو مرزا غلام عیمت قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو جو ان کا روحانی خزائن کا والیم نمبر نائنٹین ہے اس کا صفحہ نمبر ففٹی ون یہ ففٹی ون صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے دنیا کے تمام مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم سو زبانوں میں قرآن مجید شاہ سب کچھ کریں آپ مرزا غلام عیمت قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہے بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورم میں وہ تو انگلیش سمجھتے ہیں آپ انگلی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی انو کا صرف ترجمہ کروا دیں چھوٹی تھی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسلام احمد محمد سردفراللہ پڑے پڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے اب سنیئے دار کوٹیشن اس میں کیا مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں اتنا مزحہ کیس اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں دوب جاتا ہے اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ کہتا ہے نوز بللہ نوز بللہ نوز بللہ میرے موں میں خاک عیسیٰ کیس طرح ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی فیفٹی ون پیج پہ کشتی انو والیون نمبر نائنٹی پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا جس کے نتیجے میں میں پریگنٹ ہوا ٹین منتھ میری پریگننسی رہی آفٹر ٹین منتھ مجھے دردے زے ہوئی اور آفٹر ٹین منتھ میں ڈیلیوری ہوئی میرے میں سے میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں استغفراللہ یہ آج بھی آج بھی آپ بیٹھنے جا کے یہ آج بھی موبائل کھولیں گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ آج بھی کتاب ہاں میں موجود ہے